بات کرتے ہیں زفر جن یا زافر جن یا زافر جن اس طرح کا ایک نام آتا ہے جنوں میں سے ایک جن کا جسے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں آیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی بڑی لمبی چوڑی گفت و شنید ہوئی تھی اور اس بات چیت کے بعد زفر جن کی اس طویل بات چیت کو کتابوں میں بھی باز نقل کیا گیا ہے اس کی حقیقت بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کتنی سچائی انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی یہ شیاؤں حضرات کی کتابوں میں آتا ہے ہمارے ہاں کے کچھ سنی لوگوں نے بھی اسے اپنے بیانات میں نقل کرنا شروع کر دیا ہے کہ زفر جن کہتا ہے کہ جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے تو چاروں طرف سے چار چار فرسخ کا علاقہ دشمنی فوج نے گھیرا ہوا اسی طرح ملائکہ بھی بہت زیادہ صفے لگی ہوئی تھی یہ سارا کچھ کون بتا رہا ہے جن بتا رہا ہے اسی طرح ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف ملک نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف اور ایک اور طرف میکائر علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر اور اسی طرح اسرافیل علیہ السلام اسی طرح ہوا علیہ السلام دریہ علیہ السلام پہاڑ علیہ السلام دوزخ عجیب عجیب سے نام ہے بارال اللہ ماف کرے ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین کے ایک اشارے کا مندذر تھا اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صفے لگی ہوئی حیران و پریشان کھڑی تھی خاتم الانبیاء اپنے دامن پھیلائے فرما رہے تھے کہ میرے پیارے بیٹے حسین جلدی کرو جلدی کرو میرے بیٹے ہم تمہارے استقبال کیلئے کھڑے ہیں ادھر میدان کربلا میں یکو تنہا مولا حسین زخموں سے چور چور پیشانی زخمی جلتا ہوا سینہ پھٹا ہوا سر روتی آنکھوں کے ساتھ بیاروں مددگار کھڑے تھے جو ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر ذرے کے سراخوں ٹپک رہا تھا لیکن آپ ملائکہ کی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز اور نیاز کر رہے تھے اور بڑی تفصیل سے آتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جن کہ حضرت حسین ان نے مجھے دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا کہ اے زفر میرے پاس آ جاؤ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچائے اور عرص کی کہ مولا میں تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ آپ کی مدد کیلئے حاضر ہوا ہوں حکم فرمائیے تو حضرت حسین مجھے فرمانے لگے اے زفر تُو نے بڑی تکلیف کی خدا اور اس کے حبیب تجھ پہ راضی ہوں اور تمہاری خدمات و زہمات درگاہ خدا میں قبول ہوں لیکن مجھے تیری مدد کی ضرور رہی میں نے دوبارہ عرص کی مولا میں آپ پہ قربان مجھے آپ جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے تو حضرت حسین فرمانے لگے تم تو ان کو دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے اور یہ بات جما مردی کے خلاف ہے کہ وہ کہیں کہ حسین نے ہمیں ایک ایسی مخلوق سے مروادیہ جو نظری نہ آتی تھی تو میں نے عرص کی کہ مولا میں انسانوں کا روب دھار لیتے ہیں اگر اس صورت میں قتل بھی ہو گئے تو رضا الہی کے راستے میں شہید ہوں گے تو حضرت حسین فرمانے لگے کہ زفر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں اب تو فقط لقائے پروردگار کی آرزو ہے تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ اور میری اب نصرت کرنے کے بجائے مجھ پہ گریہ اور عزداری کرنا اور تمہاری عزداری اور گریہ میری زخموں کی مرہم بنے گا اس کا حوالہ آگے دیا جاتا ہے بہارالانوار اللامہ مجلسی جلد نمبر فورٹی فور صفحہ تین سو تیس اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ عزداری عزداری جو بہت باد کی ایک شے ہے جس کا قرون اولا میں میں نے آپ کو بتایا نا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا حضرت حسین کی طرف منصوب کی جا رہی ہے وہی وجہ ہے کہ باطل چونکہ جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں بات حضرت حسین سے جوڑ دی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا حکم حضرت امام حسین نے دیا تھا اچھا اگر امام حسین نے دیا تھا تو بتاؤ مجھے آئمہ اہلِ بیعت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے تھا امام زین العابدین کرتے امام باقر کرتے امام جافر کرتے امام موسیٰ قاظم کرتے امام علی رضا کرتے کوئی تو کرتا خبری کوئی نہیں کیونکہ جو بات جھوٹ ہے اس جھوٹ کے اوپر تو یہی ہوگا کہ اس کی پیچھے کوئی اچھا ایک کتاب تھی جس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ زفر نامی جن جو ہے نا یہ جو گھرندو باتیں بڑی عام ہو گئی ہیں اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے سلطنت فاطمیہ کا ایک حکمران تھا المعز 341 حجری سے 365 حجری تو اس نے جو ہے 358 حجری میں بلکہ مصر فتح کر لیا تھا اور یہ فاطمی حکومت کا بڑا حکمران تھا افریقہ سے مصر آ گیا اور اس نے قاہرہ کی جو ہے بنیاد ڈالی اور بہت اس کے اندر معاملہ چلا اور مراکش میں بھی اس نے بہت سارے کام کیے لیکن دسویں صدی حجری میں مملکت ایران کے سرکاری مذہب کے شیعہ ہو جانے کے بعد رسوم ازداری میں بہت ترقی ہوئی اہل تشیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت بھی اس میں حصہ لینے لگے یہاں تک کہ ملہ حسین کاشفی نقش بندی سبزواری نے کتاب لکھی رودت الشہداء یہ ایسا آدمی تھا کہ سنیوں میں جاتا تو سنی بن جاتا اس نے جو کتاب لکھی نا اس کو وائز کاشفی نے فارسی میں لے اب اس زمانے میں عربی تو آتی نہیں تھی زاکروں کو تو انہوں نے اسی کی کتاب پکڑ کے پڑھنی شروع کر یہ رہتا تھا شیعوں کے گڑھ میں سبزواری میں سبزوار شیعوں کا گڑھ تھا اس زمانے یا آپ کا یہ جو یوٹیوبر ہے ایک بڑا مشہور شیعہ ہے جو ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں اور چالوں کے بارے میں ستاروں کی بتا کے لوگوں کو مہربان علی بس 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 کا جو ڈراما کرتا ہے اپنے ہر اس میں اور حضرت علی نے فرمایا حضرت علی نے کہا بس 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 وہ ایکو کے ساتھ جو ڈراما آتا ہے اس کا ڈرامے باز ہیں اور کیا ہے ڈرامے کرتے رہے تو وہ بھی سبزواری ہے نا وہ بھی سبزواری ہے بارال تو یہ بھی سبزواری تھا اور ملہ حسین کاشفی تو رودت الشہدان آم کی کتاب لکھی فارسی میں تھی اس زمانے میں عربی لوگ جانتے نہیں تھے یہاں کے دوروں وہی کتابیں پڑھنی شروع کی اور وہی واقعے اتنے مشہور ہو گئے زاکروں کی مجلس سے سنتے سنتے وہی نا زاکرین کوئی سند نہیں ہوتے وہ تو جو موہ میں آیا سنا دیا جس پہ واوا ملی سب سنا دیا زاکرین کی مثال شائروں والی ہے جس پہ داد ملتی ہے سناتے چلے جاؤ لفظ بناتے چلے جاؤ پر ایک دفعہ ایک لفظ بنا دیا مجلس میں مشہور ہو گیا تو بس پھر وہ بات ہو گئی پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ سنت بن جاتی تو اب چونکہ اس کی کتاب سے رودت و شہدہ سے پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے آج تک ایران میں زاکرین کو رودہ خان کہتے ہیں اور اگر زاکری عورت ہو تو اسے رودہ خوانی تو رودت و شہدہ وہ کتاب تھی جس میں بدعات اور خرافات بھریوی تھی اوپر سے لے کے نیچے اس میں لکھے گئے واقعات میں نکاح جناب قاسم موجود ہے اسی طرح امام حسین کا بڑی شان و شوقت سے مدینے سے نکلنا موجود ہے اسی طرح جناب فدہ کا شہدہ کی لاشوں کی حفاظت کے لیے ابو الحارس نامی ایک شیر کو بلانا کہ شیر آگے حفاظت کر رہا ہے اسی طرح زفر جن کا میدان کربلا میں پہنچنا اور اس کی تمام تفصیلات پتہ نہیں کون بیٹھا لکھ رات اگر حضرت امام حسین اور زفر جن کے درمیان کی بات تھی میدان کربلا کی بات تھی جب حضرت امام حسین شہید ہو رہے تھے اس وقت تو اہل بیعت کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں تو انہیں روایت کس نے پہنچائی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے چلو خیمے کی بات ہوتی تو کہتے ہیں کہ بھئی خیمے میں موجود خواتین تو تھی نہ اہل بیعت کی جو بعد میں زندہ رہی انہوں نے اسے بیان کیا یہ تمہیں روایت کس نے بیان کی میدان کربلا کی بات ہے میں نے آپ کو بتایا حضرت امام حسین زخموں سے چور ہیں زفر نامی جن آتا ہے وہاں جہاں پر آپ کے ساتھ اور کوئی ہے نہیں سوائے دشمن کی فوج کے تو کیا دشمن کی فوجوں سے روایتیں لے لے کہ تم نے سنائی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ تو بہرحال یہی ہوا ہے کہ اس کتاب نے ایران کے علاوہ پھر آس پاس کے اور ممالک میں عراق میں ترکی میں افغانستان میں ہندوستان میں وشورت پائی تو ترکی میں عزداری کرنے والے فارسی جو ہے وہ پھر وہاں پر بھی ایک معاملہ چلا اور ایک عالم تھے محمد بن سلیمان بغدادی فدولی انہوں نے روضت و شہدہ کا ترجمہ پھر ترکی زبان میں کیا اور اس کا نام حدیقت السعدہ رکھا تو پھر ترک میں بھی یہ چیز طرح چلنے یہ منگھڑت کہانیاں جو ہیں یہ لوگوں کو شوق ہے نا آج بھی آپ دیکھیں آپ کوئی حق بات بیان کریں اس کو چند ویوز ملیں گے لیکن آپ کو اس سنسنی خیص رومر بتا دیں تو وہ آپ دیکھیں دس دس ہزار ملین تک اس کی ویوز چلے جائیں ہزاروں لاکھوں ویوز ہو جائیں وجہ کیا ہے کیونکہ قوم کا مزاج قوم کے مزاج میں اسے ایسی چیزوں کا بڑا شوق ہے جس کے اندر جو ہے اسے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کے اندر جو ہے کچھ مسالہ ہو کچھ مرچ ہو نا تو وہ کہتے ہیں اب مزہ آیا نا علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے اور یہی وجہ ہے انجینئر مرزا جیسے شوب دے بازوں کے مشہور ہونے کی کیونکہ وہ شوشے چھوڑتے ہیں مرچ مسالے ملتے ہیں تو اب مرچ مسالوں کا شوق ہے علم کا شوق نہیں ہے لوگوں کو بارال اس طرح کی جو وحیات قسم کی باتیں جو ہیں کہ قاسم کی مہندی اور زفر جن کی شبیح کا برامد ہونا اور کسی شخص کا شیر کی نقالی یہ آپ دیکھیں نا یہ عوام میں یہ چیزیں جو مشہور ہو گئی ہیں اس پہ یہ جو دس محرم کو یہ جو چیزیں کرتے رہتے ہیں اس میں یہ بھی ہے نا قاسم کی مہندی کرتے ہیں زفر جن کی شبیح جو ہے وہ نکالتے ہیں اسی طرح شیر کی نقالی کتخال پہن کر جو ہے خرم امام حسین میں غج گشت کرنا اور یہ عوام میں چیزیں رواج پاتی گئی ہیں اور بدعتوں کا امبار لگا ہوا ہے یعنی جو سوالات میرے پاس آ رہے ہیں نا لوگوں کے پاس سے ہمارے علاقے میں تو دس محرم کو یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے میں سوال پڑ پڑ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اگر میں ان تمام چیزوں ایک ایک سوال کے جوابات پر ویڈیو بنانا شروع کروں تو شاید ہم سارا سال محرم کی بدعت ہی کی رد میں ویڈیوز بناتے رہیں اتنی خرافات بھئی سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ کربلا میں جنات کی آمد اور گفتگو اور اتنی طویل گفتگو لفظ با لفظ یہ ریپورٹنگ کون کر رہا تھا اے آر وائی نیوز پہنچاوا تھا جیو نیوز پہنچاوا تھا بول والے پہنچے ہوئے تھے کون پہنچاوا تھا زی ٹی وی والے پہنچے ہوئے تھے دور درشن کون پہنچاوا تھا ریپورٹنگ کون کر رہا تھا جو ان کو لفظ با لفظ ساری کی ساری ریپورٹنگ مل گئی بات تھی میدان جنگ کی حضرت امام حسین اکیلے تھے اور زفر جن کی بات تھی اور کوئی تھانے تو تمہیں روایت کس نے کیا گدھوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب گدھ ہی نہ کہیں تو کیا کہیں عوام کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس میں وہ لچ کے رہ جاتے ہیں اور اصل سے دور ہو جاتے ہیں تم یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی میرے حسین کربلا میں بھی میرے حسین نے اپنے رب سے ماننا نہیں چھوڑا کربلا میں بھی حسین نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا کربلا میں بھی حسین نے صبر کا صدامن نہیں چھوڑا کربلا میں بھی حسین دین اسلام کے تمام قوائد و بنیادوں پر چٹیل مطبع ایک سخت پہاڑ کی طرح کھڑا رہا جھکا نہیں حسین کی عملی زندگی کے بارے میں کوئی کیوں نہیں کہتا کہ امام خسین امام کیوں ہیں امام حسن امام کیوں ہیں امام زین العابدین امام کیوں ہیں انہیں زمانے نے امام کے مقام پر کیوں پہنچا دیا امام حسن مسنہ امام کیوں ہیں سمجھو تو سہی یہ کہانیوں والے امام تو نہیں ہے نا اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ بظاہر دیندار لوگ مطبvent سمجھ علم کی کمی کی وجہ سے ماحول میں انفلوئنس کی وجہ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ سارا کچھ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے ارے لوگ جائیں کھڑے میں بھاڑ میں جائیں تمہیں حق سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہے اگر لوگوں کی پیچھے میں چلتے رہے ہم تو پھر ہمیں بھی انہی کہانیوں کو بیان کرنا چاہیے کہ ویوز ملیں گے بھائی ویوز ملیں گے لوگ واہ واہ کریں گے ہم جانتے ہیں کہ ہم جب اس مسلسل چلتی ہوئی طرح کے خلاف بہیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے لیکن گالیاں کھانے کے ڈر سے حق بیان کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا ٹھیک ہے نقار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے کہ ہم اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو یہ ساری گھڑن تو روایتیں ہیں جن کی اصل کوئی نہیں ہیں اور کب لکھی گئی وہ بھی میں نے آپ سے بیان کر دیا رودت الشہداء نام کی یہ مشہور معروف کتاب جس کا مصنف ملہ حسین کاش اور یہ کوئی تقریباً پانچ سو ساڑھے پانچ سو سال پہلے لکھی گئی یہ تھا تو ملہ اور پڑا لکھا آدمی تھا اس نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی انوار سوہیلی نام کی کتاب بھی لکھی اور بہت ساری کتاب بھی لکھی اس نے شیعہ اس کو شیعہ سمجھتے تھے اور سنی اس کو سنی سمجھتے تھا سنیوں کی مجلسوں میں جاتا تو پھر سنیوں والی باتیں شروع کر دیتا شیعہ کی وجلس میں آتا تو شیعہ والی باتیں شروع کر دیتا اسی طرح ایک اور کتاب لکھی گئی کوئی ملاقائی دربندی نے لکھی رودت الشہداء کی باتوں میں کچھ اور اضافے کی اور سب کو اکٹھا کر کے اسرار الشہداء نامی ایک کتاب لکھتا لکھ اور ایسی کتابیں ہیں جن کو پڑھ کے انسان کہتا ہے استغفراللہ العظیم جنہیں جھوٹ کے پلندوں کی کتابیں ہیں جنہیں ایسے پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ گویا یہی سب کچھ ہے اور بدقسمتی سے بدقسمتی سے منگھڑت اور تحریفی قصے اس میں بیان کیے جاتا اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان بدعات سے بچے ان بقواسات سے بچے اور عقل کرے اللہ عقل سلیم عطا کرے کہ چیزوں کو سمجھ سکے اور میں بڑا شکر گزار ہوتا ہوں ان بھائیوں کا اور ان بہنوں کا جو یہ سوالات مجھے بھیجتے ہیں کیونکہ مجھے تو ہر سوال کا علم نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات آتے ہیں یا آپ لوگوں کے پاس کیا کیا سوالات آتے ہیں یا آپ لوگ کن کن چیزوں کے بارے میں ڈاوٹ فل ہیں انفورشنیٹلی ہمارے پاس سنیوں میں بھی ایسی غلط چیزیں پڑ گئی ہیں ترح پڑ گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کا شکار ہو گئے یہ زفر جن کی کہانی طاہر القادری صاحب کی بھی ایک ویڈیو 1989 کی موجود ہے جو انہوں نے اپنے چینل پر بھی پچھلے ایک دو سال میں لانچ کی ہے اور ایمین ایوز ناٹ ایکسپیکٹنگ اپرسن اف ہز نالیج تو کوٹ زفر جن کی کہانی بارال اللہ ہدایت دے اور اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے نا یہ انفلوینس ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا کبھی بڑوں سے کوئی کہانی سنی ہوتی ہے ان بڑوں پر اعتماد کر کے آگے اسے بیان کر دیتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگوں کا یہی معاملہ ہے مسجد میں مولوی صاحب نے جمعہ کے خدبے میں ایک کہانی بیان کی اب چونکہ مولوی صاحب پر ٹرسٹ ہے کہ یہ صحیح بات کریں گے تو آگے جا کے ہم نے وہ باتیں بیان کرنی شروع کرتی نہ مولوی صاحب نے کبھی تحقیق کی نہ ہم نے کبھی تحقیق کی کہ آیا یہ واقعہ ٹھیک بھی ہے یا گھڑن تو ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں ایک بڑیا کچھرا پھینکا کرتی تھی یہ واقعہ سنت کے ساتھ کئی موجود ہی نہیں ہے اردو کی کتابوں میں اسلامیات کی کتابوں میں تو ہے میرا بھائی بتاؤ یہ مکہ میں چھت پر کڑک کورا پھینکتی تھی کورے دان میں پھینکتی تھی مکہ میں کورے دان تھے لوگوں کی گھروں میں کیا مزاک ہے چھت پر کھڑی رہتی تھی انتظار کرتی رہتی تھی کہ حضور گزریں گے تو کورا پھینکوں گی اوپر سے بس ہم نے اکیسویں صدی میں بیٹھ کر چھتی ساتویں صدی کو امیجن کرنا شروع کر دیا ہے نتیجتا ہمارے ہاں جو ملہدین ہیں جو اور جو ہے اسلام دشمنان ہیں وہ بھی اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں اکیسویں صدی کے ذہن سے چھتی ساتویں صدی کے واقعات کو طول کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس سمجھنے کے لئے تمہیں چھتی ساتویں صدی میں جانا پڑے گا اس وقت کے معاملات دیکھنے پڑیں گے تو پھر بعد تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ کیا معاملہ ہے تم یہاں بیٹھ کے وہاں کو سمجھنا چاہتے ہو اسی طرح وہ اس بڑیا کا واقعہ بھی کسی سنت کے ساتھ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے لیکن ہے بس عام ہو گیا ہے پھر وہ ایک بڑیا جو نکل کھڑی ہوئی تھی کہ میں مکہ میں نہیں رہوں گی اور حضور اس کا ٹینٹ لے کر خیمہ لے کر باہر نکل گئے اور حضور نے اس کا خیمہ بھی لگایا اور پھر کہا کہ میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کے جا رہی ہو یہ واقعہ بھی موجود ہی نہیں ہے کسی کتاب میں صحیح مستند روایت ہے ہی نہیں کون بڑیا تھی کہاں سے آ کس قبیلے سے تعلق تھا مکہ کی رہنے والی تھی اکیلی تھی اس کے قبیلے والے بھی کوئی نہیں تھے کس قریش کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا کون تھی وہ کچھ ہے ہی نہیں بات بس کوئی ایک واقعہ اور یہ واقعہ تو میں نے خود جمعے کے خدبے میں یہاں سنا ہے مسجد میں ایک امام صاحب بیان کر رہے تھے کھڑے ہوئے امریکہ کی بات کر رہا ہوں شکاگو کی بات کر رہا ہوں انہا لیلہی و انہا الیہی راجعہ اور کہنے کو یہاں بڑے ریفائن لوگ آتے ہیں تو سوچیں ہمارے ہاں کیا کیا سنایا جاتا ہو دیکھو چیزوں کو اچھا کر کے بیان کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی سچوے واقعات بھی بہت سارے موجود جھوٹی شانیں اور فضیلتیں بیان کرنے سے کسی کی شان اونچی نہیں ہوتی آپ گناہگار ضرور ہو جاتے ہیں اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ